ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک سٹرکچرز ہماری جو بوڈی سسٹم ہیں ان میں کونسے بیسک سٹرکچر پائے جاتے ہیں ہمارے پاس یہ بوڈی ہے ہماری ان میں کونسے سٹرکچر یہ جو ہماری بوڈی ہے کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں جیسے اوپر سپر فیشل آپ کو دکھائی دیا رہا ہے یہ کیا ہے سکن ہے اس کے علاوہ ڈیپ فیشل میں کیا ہے یہاں پر گوشت ہیں جو ہم لوکل لینگویز میں کہتے ہیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کونسے چیزیں ہوتی ہیں بیسک سٹرکچرز میں ہمارے پاس جو ہاتا ہے سکن ہے مسلز ہے لگامنٹ ہے فیشیاز ہے ٹینڈنس ہے بونز ہے نرز ہے ویسلز ہے کیپسول ہے مزرا ہے تو اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں جیسی یہ ہے فیشیا جو دو مسلز کے بیچ میں پایا جاتا ہے اور یہ کمپیرٹیو لی ریجید سٹرکچرز ہوتا ہے تاکہ جو بونز مسلز کو سٹیبلائز کرتا ہے یا ان کو اپنے ایکشنز پرفارم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بونز ہے جس کی مدد سے ہمارا پورا سکنلٹن سسٹم بنا ہے اگر بونز انا ہو تو باڈی ہمارے پورا سکنلٹن سسٹم بنا ہے اس کے علاوہ بونز ہے جس کی مدد سے ہمارا پور ہماری جلی لائک سٹرکچر اختیار کر لے گی اچھا ہے یہ وزراز جس کو ہم اورگنز کہتے ہیں ٹھیک ہے لیور ہے یہ ہے کڈنیز ہے اور یہ سمال انٹسٹائن اس کے علاوہ وسکولر سسٹم جو ہمارا بلڈ سپلائی کرتا ہے یا بلڈ کیریر آؤٹ کرتا ہے فرم ہرڈ تو دا بوڈی یا بوڈی تو دا ہرڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نروس سسٹم جس میں ہمارے پاس مختلف نروس انوالف ہوتی ہیں جو یہ انکریکشن کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پوری بوڈی کو کنٹرول کرے تھرہو برین اور اس میں مین ایریا جو ہمارا وہیکل یا وہیکل کام کرتا ہے وہ نیورونز ہے ان سپائنل کارڈ ہے اگر ہم ہم ہمارے پاس سینسری ہے یا موٹر جتنے بھی فنکشن ہیں وہ کنٹرول کیا جاتے ہیں جن پر اینی نرز کی مدد سے یہ ہمارے پاس مسکولر سسٹم ہے جس میں مسلز ہیں جیسی یہ ہے مسلز جس کو ہم گوشت کہتے ہیں لوکل لینگویز میں اور اناٹمی کی زبان میں ہم اس کو مسلز کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیپسول جیسی یہ کیپسول ہے لینوہیمرل جوائنٹ ہے اور اس میں شولڈر جوائنٹ جس کو ہم گیتے ہیں یہ کیپسول ہے کیپسول ٹو لیئر مبنی ہوتا ہے اور جس میں آپ سپرفیشل لیئر جو ہونے وہ کیا ہوتی ہے وہ ریجڈ سٹرکچر ہوتی ہے اور اس کے دیفیشل لیئر ہے وہ سائنوویل شیٹ پر مبنی ہوتی ہیں جو کہ سائنوویل فلوٹ پروائیڈ کرتی ہے جوائنٹس کو تاکہ ہماری جوائنٹس کی لوگرکیشن ہو سکے اور جو سپرفیشل جو ریجڈ لیئر ہے وہ سٹیبلائیز ہے یہ جوائنٹ ڈسلکیٹ نہ ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹینڈنس ٹینڈنس کیا کام کرتے ہیں مسلز کو بونز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹینڈنس جو ہمارے پاس جتنے بھی ہیں مسلز کو بونز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اچھا یہ کیپسول جو ہے نا یہ بھی یہ بون کو بون کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یہ بھی لیگامنٹ کی ہی کٹیگری میں آپ کھہ سکتے ہو کہ آپ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس لیگامنٹس ہیں جیسے کوراکو اکرومیل لیگامنٹ ہے ٹھیک ہے لیگامنٹ کیا کام کرتا ہے کونسے سٹیکچرز ہوتے ہیں ایسے سٹیکچرز ہوتے ہیں جو کہ بون کو بون کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نہ کہ بون کو مسلز کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے یہ ہے ان کا کام کیا ہے ٹو سٹیبلائز دا باڈی پارٹ صحیح ہو گیا اوکے سو تینکیو سو مچ گائز